اسلام علیکم سٹوڈنٹس آف کلاس 3 کمپیوٹر ٹوڈے آپ چپٹل نمبر ہے سیون مور آن پینٹ آپ لوگوں کو ورڈ پہ ایکسل پہ کام کرنا تو سکھا ہے اب ہم کریں گے پینٹ کے بارے میں پینٹ ویسے آپ چھوٹی کلاسز میں بھی ریٹ کر چکے ہیں تو اب ہم اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے کہ پینٹ میں آپ نے کس طرح سے کام کرنا ہے کس طرح سے اس کو اوپن کرنا ہے بچے تو ہیں درائنگ اور کلرنگ کو بہت انجوائے کرتے ہیں آپ اپنے بک میں اپل وال ہٹا ہاں بھی درائنگ بکٹھ کے سکے ہیں آپ اپنے کمپیوٹر پر بھی درائنگ کرتے ہوں گے آپ اپنے کمپیوٹر پر بھی درائنگ کرتے ہیں اس کا پینٹ ہے جس میں آپ درائنگ کو دراؤ کرتے ہیں paint allow you to make beautiful drawings and also color them using various tools آپ مختلف قسم کے tools کا استعمال کرتے ہوئے colors کا استعمال کرتے ہوئے بہت اچھی اچھی drawings بنا سکتے ہیں paint میں starting paint paint کو آپ نے open کس طرح سے کرنا ہے to start paint click on a start button on the window desktop window desktop کے start button کو open کریں گے a menu of option appear آپ کے پاس ایک options والا menu open ہو جائے گا all program پر click کریں گے اور آپ کے پاس ساری accessories سامنے موجود ہوں گی ان میں آپ paint پر جا کر click کر دیں گے diagram کو follow کریں گے number one پر آپ نے start button پر click کیا computer open ہونے کے بعد جب آپ پر all program کے option آجئے گی اس پر click کریں گے تو آپ کو یہاں پر accessories نظر آئیں گی یہ accessories پر click کریں گے accessories کو open کریں گے تو آپ کے پاس اس طریقے کہ سارے programs ہوں گے جن میں paint پر آپ click کریں گے three four steps میں جا کے آپ کا paint open ہو جائے گا تو آپ کے پاس سامنے اس طرح کی screen آ جائے گی ٹھیک ہے یہ page آ جائے گا یہ blind paper ہے آپ کا جس پہ آپ کچھ بھی draw کر سکتے ہیں یہ status bar ہے اس کی یہاں پہ اس کی یہ tool bar ہے یہ paint button ہے اس کا پھر یہ title bar ہے یہ menu bar کہلاتی ہے ٹھیک ہے یہ ribbon ہے جس میں سارے toes موجود ہیں یہ colors bar ہے اس میں color ہیں drawing board بناوا ہے یہ یہ vertical row اوپر نیچے کرنے کے لئے horizontal آگے پیچھے ٹھیک ہے right left کرنے کے لئے موجود ہے ٹھیک ہے یہ آپ کی introduction ہو گئی paint سے اب آپ نے کس طرح سے اس پر drawing بنانی ہے tools in toolbox toolbox میں کون کون سی tools موجود ہیں یہ دیکھیں اتنے سارے tools ہیں اس سے آپ بہت اچھی سی اور بہت پیاری سی drawing draw کر سکتے ہیں the ribbon contain various tools that help us for paint ٹھیک ہے the tool box contain many tools as shown in here دیکھیں pencil ہے اس میں select button ہے razor بھی ہے fill color ہے text بھی لکھ سکتے ہیں brushes بھی ہیں color pick کر سکتے ہیں magnifier سے آپ چیز کو بڑھا کر سکتے ہیں یہ ہم step by step سب چیزوں کو پڑھیں گے line ہے curve line ہے lips ہے rectangle ہے polygon ہے rounded rectangles ہیں یہ سارے چیزیں اب ہم 11x1 پڑھتے جائیں گے line tools میں کیا ہوگا the line tool is used to draw line line draw کرنے کی ہوگا سب سے پہلے آپ click on line tool پر جائیں گے پھر آپ اس میں pointer کو move کریں گے تو آپ کا pointer جو پلس کی شیپ میں شو ہونے لگے گا پھر آپ اس pointer کو جو ہے جتنا مرضی جتنا lengthی کرنا چاہے اتنا mouse کے button کو click کے کے drag کرتے جائیں گے تو وہ آپ کی line draw ہو جائے گے ایسی ٹھیک ہے پھر release the mouse button اب mouse button کو چھوڑ دیں گے اب changing the thickness of line اب line کی thickness کو change کرنے کے آپ کے پاس اس طرح کے buttons موجود ہیں آپ ان کی thickness کو change کر سکتے ہیں یہاں سے آپ اس کے line کا color یہ black سے blue, green, red جو بھی color change کرنا چاہے ہیں آپ colors کا change کر سکتے ہیں click on the line tool choose the thickness of the line from the option available in the option box ٹھیک ہے جن بچوں کے گھر میں computer ہے وہ اسی طریقے سے book کے steps کو follow کرتے جائیں گے میرے chapter کو بھی read کرتے جائیں گے جیسے میں سمجھا رہی ہوں اور اپنے computer کو on کر کے step by steps کو follow کریں گے تو آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آئے گی there rectangle tools بھی ہیں اس کے اندر is used to draw rectangle and square آپ rectangle and square draw کر سکتے ہیں ان کو fill بھی کر سکتے ہیں ان کے outline کو بھی change کر سکتے ہیں colors کے through ٹھیک ہے پھر select the rectangle tool select the type of rectangle to be drawn on the option ٹھیک ہے select the color of the outline by clicking the mouse left button and the color the color box ٹھیک ہے left mouse key left click button کو click کر کے اور آپ آرام سے color change کر سکتے ہیں اور fill بھی کر سکتے ہیں mouse کے button سے ہی ٹھیک ہے move the mouse pointer to the drawing area press the left button to the mouse and drag it down till the rectangle desired size is drawn جب تک آپ کے مطابق آپ کے پاس سے مطابق rectangle ڈراؤ نہ ہو جائے جب تک آپ ماؤس کا button کو چھوڑیں گے نہیں اسی طریقے سے اس کو ڈریک بسیڑتے ہوئے لے کے جائیں گے ٹھیک ہے اور جہاں پر آپ نے جتنا بڑا box بنانا ہے وہ ڈراؤ کریں گے پھر آپ ماؤس کو چھوڑ دیں گے تو true squares press shift button while drawing جب آپ کا drawing ہو جائے تو rectangle tool بھی موجود ہے اسی طریقے سے اس کو بھی draw کرتے جائیں گے this tool draw rectangles and square with rounded corners ان کے corners جب وہ rounded shape میں ہو دے ہیں the various options are selection the colors is done just those the rectangle tools ٹھیک ہے rectangle tools میں جتنے بھی options ہیں یہ دیکھیں وہ آپ اس طریقے سے بنا سکتے دیکھیں یہ آپ کے rectangle tools کے options ہیں rectangle tool لکھا ہو ہے اس طریقے اس سامنے کوئی بھی draw کرنا چاہیں ڈائیگرام آپ ماؤس کے بلکتر بطن سے بنا سکتے ہیں اسی طرح ellipse tools میں کیا ہوتی ہے ellipse tools میں آپ کی shape جب وہ اس نمہ ہوتی oval نمہ ہوتی ellipse tool is used to draw circle and ellipse shapes ٹھیک ہے تو اسی oval shape میں x shape جسے کہتے ہیں circle shape جو ہوتی ہے وہ آپ بنا سکتے ہیں سب select select option آپ پھر select color outline filling color outline filling پھر کھر آٹلین چیز جائے گی اگر آپ filling چاہے گی os низم گر 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 دی گر اگر جائے گی گی موس دیکھ دیکھ گی گم من زی گر ال خ جائے گ موس کو ٹھوڑ گر ل اپنی شفٹ کا بٹن کلک کر دیں گے پھر پولیگون ٹول پولیگون ٹول آپ کے پاس ہے is used to draw پولیگون پولیگون بنا دے گا جو کہ فگر میں آپ بنا سکتے ہیں made up the straight line جو کہ straight line سے draw ہوگا select the polygon tool polygon tool کو select کریں move the mouse pointer to the drawing area drawing area آپ اپنے mouse کو لے کر آئے گے press the left button of the mouse and drag the mouse drag it to the draw line اب اس کو کھیجتے جائیے line draw کرتے جائیے release the button button کو چھوڑ دی دیے place the mouse pointer where the second line should end and again click the mouse button اب آپ نے یہاں پہ پہلی line کو ختم کیا تھا اب دوسری line کے لیے آپ mouse کو اس طرف لے کر جائیں گے point تک اور پھر وہاں تک اپنے mouse کے button کو click کر دیں گے تو وہ line خود با خود ایک دوسرے سے جڑ جائیں گی mix ہو جائیں گی ٹھیک ہے پھر آپ کی line خود با خود آپس میں جڑ جاتی ہے اس والے میں تو یہاں تک آپ line drive mouse کو لے کریں گے یہاں پہ اپنا mouse چھوڑ دیں گے پھر آپ یہاں پہ mouse کے button کو click کر کے رکھیں گے تو یہ اس line کو joint کر دے گا تو یہ آپ کی shape جو ہے وہ خود با خود draw ہو جائے گی جو بھی آپ shape بنانا چاہ رہے ہیں pouring on tool سے ٹھیک ہے keep repeating until the drawing is complete جب تک آپ کی drawing complete نہ ہو جائے تو آپ اسی طریقے سے shapes draw کر سکتے ہیں double click کریں گے تو آپ کی یہ drawing جو ہے وہ save ہو جائے گی یہاں پر ٹھیک ہے مطلب کہ آپ کی drawing جو ہے وہ پوری draw ہو جائے گی اور آپ اپنے mouse کو چھوڑ دیں گے curve tool curve tool میں کیا ہوگا the curve tool is used to draw a smooth curve line یہ smooth curve line draw کرتی ہے اس کے لئے کون کو سے step ہوں گے select the curve tool curve tool کو select کریں گے move the mouse pointer to the drawing area and draw a straight line as with the line tool اب line tool سے ہم پہلے fully straight line کو ہی draw کریں گے place the mouse pointer at any place on the line اب آپ line کی کسی بھی place پر mouse کو کلک کریں گے تو آپ کا mouse کو کلک کرنے کے بعد آپ اپنی بھی اس کو curve دینا چاہیں mouse کو آپ لاتے ہوئے نیچے تک لے کر آئیں گے ٹھیک ہے آپ نے پہلے ایک سیدھی line draw کرنی ہے پوری straight line draw ہو جائے گی پھر آپ نے اپنے mouse کے button کو یہاں پر رکھتے کلک کریں گے تو یہ اس line کو نیچے کھیچنا شروع کر دے گا drag کرنا شروع کر دے گا جتنا نیچے آپ mouse لائیں گے اپنی نیچے آپ کو یہ curve ملنا شروع ہو جائے گی اسی طریقے سے آپ یہاں پر اٹھائیں گے تو یہاں پر یہ mouse جو ہے وہ اس کو curve shape دے دے گا تو یہ آپ کی curve line ہوگی تو آپ جتنی مرضی اس کو curve کرنا چاہیں اپنے خواہش کے مطابق اور پھر آپ آخر میں double click کر دیں گے تو آپ کی line جو ہے وہاں پر fix ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد next topic ہے pencil tool pencil tool جو ہے وہ یہ pencil میرے ہاتھ میں ہے اس طریقے سے کام کرتی ہے freely move کرتی ہے the pencil is similar to the using یا pencil for drawing جیسا آپ drawing کے لئے pencil کا استعمال کرتے ہیں it is used for freehand drawing یہ freehand drawing کا استعمال کام کرتی ہے select the pencil tool by clicking on it آپ اس کے اوپر click کریں گے pencil پہ تو وہ pencil آپ کے option میں آجے گی move the mouse pointer to the drawing area اب آپ کا mouse pointer جو ہے pencil کا کام کرے گا ٹھیک ہے press the left mouse button and move the mouse on your mouse pad to draw a desire shape اب آپ اپنی حساب سے اپنی مرضی کی drawing shape بنا سکتے ہیں جو بھی آپ draw کرنا چاہیں انہوں نے رفری draw کی ہے آپ اگر چاہیں تو pencil سے یوں کر کے یوں کر کے کوئی بھی shape draw کر سکتے ہیں release the mouse button and shape آپ کی جو بھی آپ نے بنائی ہوگی وہ آپ کی desired shape جو ہے وہ بن جائے گی آپ mouse button کو چھوڑ دیں گے brush tool بھی brush tool بھی اسی طریقے سے کام کرتا ہے Haush yaş mig ڈیو note ڈیو 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 موسیقی